بسم اللہ الرحمن الرحیم بجٹ پہلے کسی بجٹ سے کیا مختلف ہے کیا عمران خان صاحب نے وعدے پورے کیے اس طرف جا رہے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ ذرا ایک چھوٹا سا جائزہ لے لیں کہ اپوزیشن نے کہا تھا بجٹ پاس ہوئی نہیں سکتا یہ گئے اپنے بھار سے گر جائیں گے اور یہ کبھی بھی بجٹ پاس نہیں کر سکیں گے سارے دعوے اس طرح کے آ رہے تھے ہمیشہ ایک نئی ڈیڈ لائن دیتی ہے اپوزیشن اور اس کے بعد پھر دوبارہ دیتی ہے بارال بجٹ پاس ہو گیا بجٹ پیش ہو گیا اور اپوزیشن کچھ کر نہیں پائی اور شور شرابہ انہوں نے مچایا ضرور پوسٹر اٹھائے انہوں نے احتجاج کیا لیکن پاکستان طریقہ انصاف اور ان کے اتحادیوں نے بجٹ پیش بھی کیا اور اس کو اب پاس بھی کر رہے ہیں اب آجیں اب اس معاملے کی طرف کہ یہ بجٹ کیسا تھا سب سے پہلے میں آپ کو ایک سیمپل چیز سمجھا دوں کہ بجٹ ہوتا کیا ہے آپ اس بات کا اندازہ لگاتے ہیں کہ آپ کے پاس کتنے پیسیں اس سال میں آپ کتنے پیسے کمانے والے ہیں یعنی میری آمدن کتنی ہے میرے پاس کتنے پیسے ہیں جیسے ایک گھر کا بجٹ بنتا ہے ویسی ایک ملک کا بجٹ بنتا ہے میرے پاس آمدن کتنی ہے آپ کو پتا جلتا ہے میرے پاس ایک سو رپیہ ہے پھر آپ یہ سوچتے ہیں ان کو خرچ کیسے کرنا ہے بچوں کی تعلیم پر کتنا لگانا ہے صحت کے معاملات پر کتنا لگانا ہے کھانے پینے پر کتنا لگانا ہے انٹرٹینمنٹ کے اوپر کتنا پیسہ لگانا ہے اور م حکومت ملک کا بجٹ تیار کرتی ہے حکومت کی کیونکہ بہت زیادہ کمپلیکس چیزیں ہوتی ہیں بہت سارے ڈپارٹمنٹ بہت ساری وزارتیں بہت سارے کام جو حکومت نے کرنے ہوتے ہیں لہٰذا ان کا بجٹ زیادہ مشکل ہوتا ہے بہت سارے لوگ مل کر کام کر رہے ہوتے ہیں ماضی میں جو بجٹ بنتے رہے ہیں پاکستان میں حکومتیں یا حکومتوں میں بیٹھ ہوئے لوگ اپنے کاروبار کو تحفظ دینے کے لیے بجٹ کے اندر ہیر پھیر کرتے رہے ہیں یعنی پہلے سے وہ ساری چیزیں کابو کر لیتے تھے جن کے اندر بجٹ کا ایک بڑا حصہ آنے والا ہوتا تھا اپنے لوگوں کو پہلے سے پتہ ہوتا تھا اور عوامی بجٹ پاکستان میں نارملی پیش نہیں کیا جاتا رہا موجودہ حالات میں موجودہ وسائل اور آمدن کے مطابق یہ ایک بہترین بجٹ ہے جو پیش کیا گیا ہے میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بہت سارے ایکسپرٹس یہ بات کر رہے ہیں میں نے چھ سات جو ایکانومیسٹ ہیں جن سے رابطہ ہوا ایون جو بزنس کمیونٹی کے لوگ ہیں وہ سارے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک اچھا بجٹ ہے اتنے پیسوں میں اور اتنی آمدن کے ساتھ اس سے بہتر بجٹ پیش نہیں کیا جا سکتا عمران خان صاحب جن کے پلے کچھ تھا ہی نہیں پہلے جب پہلا بجٹ ان کو پیش کرنا تھا ان کے پاس تھا ہی کچھ نہیں ملک کے اندر جو ڈیفیسٹ تھا یا خسارے تھے وہ بہت بڑے بڑے تھے بیس ارب ڈالر کا تو سیدھا سیدھا کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ تھا اور باہر سے بھی پیسے نہیں آ رہے تھے ٹیکس بھی کولیکشن نہیں ہو رہی تھی کرزے بہت زیادہ چڑے ہوئے تھے ہر چیز کو گر بھی رکھا ہوا تھا حالات بڑے پتلے تھے اس لیے وہ پہلا بجٹ دوسرا بجٹ وہ ریلیف دے نہیں پا رہے تھے اب تین سال کے بعد انہوں نے معاشی اداد و شمار کو ٹھیک کیا ہے دنیا بھر کے ادارے کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی اکانومی ٹھیک ڈائریکشن میں چل پڑی ہے پاکستانی معیشت کا پیہ اب صحیح جگہ پہ گھوم رہا ہے تو اب عمران خان کے پاس پہلی مرتبہ ان کا ٹیسٹ تھا کہ کچھ تھوڑے بہت پیسے آئے ہیں ان پیسوں کو وہ کیسے خرچ کرتے ہیں آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ان پیسوں کو عمران خان صاحب نے کیسے خرچ کیا ہے اور اس کے اندر کتنا پیسہ کہاں خرچ کیا اگر موٹا موٹا حساب آپ کے سامنے رکھا جائے کچھ بڑی اچھی چیزیں بھی آپ کے ساتھ میں شیئر کرتا ہوں تو اس میں جو ہمارا ڈیپٹ فینانسنگ ہے جو کرس کے معاملات ہیں وہاں چھتیس فیصد پیسہ وہاں چلا جائے گا ٹوٹل بجٹ کا چھتیس فیصد وہاں چلا جائے گا پھر ہمارے ٹوٹل بجٹ کے اندر سے لوگ یہ بار بار آپ کو کہیں گے اور کہتے ہیں کہ پاکستان کا اسی فیصد بجٹ پاکستان کی فوج کھا گئی اس سال تو نیا پروپیگنڈا ہے کہ اسی سے بھی نبے فیصد بجٹ پاکستان کی فوج لے گئی پاکستان کا جو دفاعی بجٹ ہے سولہ پرسنٹ وہ ایک ہزار تین سو ستر ارب روپے ہے اور اگر اندھی روپے کے اندر آپ دیکھیں تو باقیوں کا کتنا ہے تو ترکی کا کچھ اٹھارہ ہزار دو سو ارب روپے ایران کا کوئی تئیس ہزار چار سو ارب روپے انڈیا کا کچھ بیالیس سو ارب روپے تو وہ بہت زیادہ ہے پاکستان سے تو ان کا کچھ تین گناہ سے بھی زیادہ لگ بگ چار گناہ کے قریب بھارت کا دفاعی بجٹ ہے پھر آگے امریکہ کا تو بہت بڑا ہے امریکہ کے بعد دوسرا دنیا میں بڑا بجٹ چائنہ کا ہوتا ہے سعودی عرب کا ہوتا ہے تو ان کے بہت بڑے بڑے دفاعی بجٹ ہیں رشیہ کا بہت بڑا بجٹ ہے تو پاکستان نے اپنا دفاعی بجٹ بہت کم رکھا ہے اگر وہ تھریٹ اور خطرے کو دیکھے تو وہ خطرہ بہت بڑا ہے لیکن اس کے باوجود ہمارا دفاعی بجٹ کم ہے اگر کوئی آپ سے بات کرے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ سولہ فیصد دفاعی بجٹ ہے پھر وہ آپ کو یہ کہیں گے اور ضرور کہیں گے مجھے پتا ہے پروپگنڈا کرنے والے یہ کہتے ہیں کہ جو پینشن ہے وہ بھی اس کے اندر آپ شامل کریں وہ آپ کیوں نہیں کر رہے تو پینشن جو پورے پاکستان کی ٹوٹل بجٹ ہے پینشن کا وہ چھے سو چالیس عرب ہے یعنی آٹھ فیصد اور اس میں فوجی بھی ہیں سیویلینز بھی ہیں تمام محکموں کے لوگ ہیں تو پھر وہ بہت تھوڑا بنتا ہے تو فوج کا دفاعی بجٹ سولہ فیصد ہے اور اگر پینشن شامل بھی کرے تو وہ بھی بہت تھوڑی سی ہے یہ کوئی اسی فیصد تو کبھی بھی ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ بن جائے تو یہ بلا وجہ کا ایک رولاد ڈالا ہوا ہے جو ڈیولپمنٹ کا بجٹ ہے اس کو پاکستان نے بڑھا دیا ہے ترقیاتی بجٹ کو پہلے چھے سو عرب رکھا گیا تھا کرونا کی وجہ سے بہت سارے کام نہیں ہو پائے وہ پیسہ بھی پورا خرچ نہیں ہوا تو اب اس کو نو سو چون سٹھ عرب روپے اس کو کیا گیا ہے تو ایک بڑا ڈیولپمنٹ بجٹ ہے جس کے ساتھ بہت تیزی سے ڈیولپمنٹ کے کام کیے جائیں گے اس میں پروائیٹیز کیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں بہت بڑا اماؤنٹ جو ہے وہ سوبوں کو دیا جا رہا ہے کچھ سبسیڈیز دی جائیں گی لوگوں کو تاکہ بجلی اور دیگر چیزیں لوگوں کو سستی فرام کی جائیں نئے ٹیکسیز نہیں لگائے گئے تمام سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں دس فیصد اضافہ کیا گیا پینشنرز جن کے بارے میں یہ پروپاگنڈا کیا جا رہا تھا کہ ان کی پینشن جو ہے وہ کھانے کے چکر میں ہے حکومت تو ان میں بھی دس فیصد کا اضافہ کیا گیا ہے دس فیصد اضافہ تنخواہوں میں دس فیصد اضافہ پینشن کے اندر اس سے زیادہ دے نہیں سکتا پاکستان کی ریاست دے نہیں پائے گی پیسہ ہے نہیں اور آمدن کم ہے اخراجات زیادہ ہے لیکن پاکستان نے اپنی آمدن کو بہت بڑھایا ہے پاکستان کی تاریخ میں یہ آمدن کبھی اتنی نہیں تھی فورن ریمیٹنس اتنے کبھی نہیں آ رہے تھے دو عرب ڈالر سے زیادہ ہر مہینے آتے ہیں ایک بہت بڑی کامیابی ہے پاکستان کی اسی طرح پاکستان نے بہت سارے دیگر شعبوں کے اندر یعنی جو ٹیکس کلیکشن ہے وہ ریکارڈ ہوئی ہے پاکستان کی چار ہزار عرب سے پاکستان آگے بڑھا ہے یہ بھی ایک بہت بڑی کامیابی ہے اگلا ٹارگٹ پینٹ سٹھ سو عرب کے قریب رکھا ہے ہو سکتا ہے پاکستان اس کو بھی اچیف کریں عالمی مالیاتی اداروں اور جو اکانومی کا تخمینہ لگوانے والے ملک ہیں اور جو ان کے ادارے ہیں وہ سارے کے سارے یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے عداد و شمار بہتر ہیں ڈریکشن ٹھیک ہے اور پاکستان نے اب جو بجٹ پیش کیا ہے اس بجٹ کو دیکھ کر بھی لگتا ہے کہ پاکستان نے ٹھیک بجٹ پیش کیا پاکستان کی حکومت کی پرائیٹیز کیا رہے گی پورے سال کے در کون سی چیزیں ہیں جو ہمیں ضرور کرنی ہیں نمبر ایک خوراک اور پانی کی دستیابی یعنی ڈیمز بنے پانی کو بچایا جائے خوراک کی قلت دور کی جائے پاکستان کو خوراک میں خود کفیل کیا جائے اس کے لیے ذریع شبے کو بہت ساری سہولیات دی گئی ہیں بغیر ٹیکس کے ان کو کرزے دیے جائیں گے ان کو ٹریکٹر خریدنے کے لیے سکیمیں ہیں وہاں پہ سود نہیں ہوگا اور بغیر سود کے ساری کرزے اور بغیر سود کے انہوں نے ٹریکٹر اور باقی چیزیں بہت ساری ان کو اجناس کے اندر نئے بیجوں کے اندر نئی ٹکنالوجی کے اندر حکومت نے فیصلہ کیا کہ ذریع اصلاحات مزید لائی جائیں تو یہ ایک اچھا کام ہے دوسرا ایک اچھی چیز اس میں یہ ہو رہی ہے کہ تبانائی کا تحفظ یہ دوسرا پوائنٹ ہے تیسرا روڈ انفرسٹرکچر میں بہتری چوتھا سی پیک پانچویں پروائیٹی یعنی پانچویں ترجیحات کے اندر جو چیزیں شامل ہیں یہ نو ترجیحات میں آپ کو بتا رہا ہوں جو ٹاپ کی ہیں اس میں پہلے نمبر پہ خوراک اور پانی دوسرے نمبر پہ تبانائی تیسرے نمبر پہ روڈ سڑکیں چوتھے نمبر پہ سی پیک پانچویں نمبر پہ جو سپیشل ایکنومک زونز بن رہے ہیں ان کو آپریشنل کرنا ہے جو نئی انڈسٹری لگ رہی ہے ایکنومک زونز بن رہے ہیں ان کو آپریشنل کرنا ہے کیونکہ اس سے پاکستان بہت زیادہ پیسہ بنائے گا چھتے نمبر پہ پائیدار ترقیاتی اہداف ساتویں نمبر پہ موسمیاتی تبدیلیاں یعنی جو بلین ٹری سونامی لگاتے ہیں یا بجلی پیدا کرنے کے بہتر ذرائے پلوشن کو کم کرنا یہ ساتویں نمبر پہ آٹھویں نمبر پہ ٹیکنالوجی کی مدد سے علوم میں پیش رہت یعنی اب نئی ٹیکنالوجی کے ساتھ آگے بڑھیں گے کمپیوٹر کے ساتھ آئی ٹی کے ساتھ جدت کے ساتھ تو سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے حوالے سے آٹھویں ان کا اہم نکتہ ہے نوے نمبر پہ علاقوں کے مہبین پائے جانے والے فرق کا تدارک یہ بہت امپورٹنٹ ہے ایک جگہ ترقی زیادہ ہوتی ہے دوسری جگہ کم ہوتی ہے تو اس کے لیے سو ارب روپے حکومت نے رکھا بھی ہے کہ جو شہر کم ترقی آفتہ ہیں جن کو سپورٹ نہیں ملتی وہاں پہ سپورٹ دی جائے اور ان کو باقی شہروں کے برابر لانے کی کوشش کی جائے اب آجے ایک اور بڑی چیز ڈیمز جو پاکستان میں گزشتہ کئی سالوں سے نہیں بن رہے اس کے اوپر اس حکومت نے توجہ دی ہے اور داسو ڈیم کے لیے انہوں نے ستاون بلین رکھے ہیں دیامر بھاشا ڈیم کے لیے تئیس ملین رکھے ہیں جبکہ پانچ سو ملین ڈالر کے گرین بانڈ بھی ہیں اور پچھتر ارب جو ہے وہ باہر سے بھی آ رہے ہیں تو یہ پیسہ بہت زیادہ بن جائے گا مومن ڈیم میں چھ ارب جو ہے وہ پاکستان نے خود رکھے ہیں نا سو ملین سے زائد سعودی ارب جو ہے وہ اس میں گرانٹ کر رہا ہے تو یہ بھی ڈیم کے لیے بہت بڑی اماؤنٹ ہے نیلم جیلم پاور پروجیکٹ کے لیے چودہ ارب رکھا گیا ہے تو یہ بڑی خوش آئند ہے کراچی کا جو منصوبہ ہے کے ای ون اور کے ای ٹو اس کے علاوہ جو تربیلہ کا جو صفائی کا نظام ہے اس کے لیے بھی ارب اور ارپیہ رکھا گیا ہے ایک بڑی اماؤنٹ اس کے لیے بھی رکھی گئی ہے تاکہ جو انرجی کے معاملات ہیں بجلی نہ صرف بنے بلکہ سستی بنے اور اس کی قیمت کم ہو یہ پریارٹی بنائی جاری ہے اور ڈیمز میں جو پانی اکٹھا ہوگا یہ پاکستان کی ذریعی ضروریات کو پورا کرے گا کم سے کم اجرت جو مقرر کی گئی ہے یعنی ایک مزدور کو جو کم سے کم پیسہ ملے گا یا محنت کشکو یا کام کرنے والے کو وہ کم سے کم اب بیس ہزار روپے کر دیا گیا ہے یہ بھی ایک اچھی چیز ہے اور میرے لیے جو ایک بڑی خوشائند اور بڑی زبردست بات ہے عمران خان کو ہم لوگ یہودیوں کا ایجنٹ کہتے ہیں پاکستان میں بہت ساری پولٹیکل پارٹیز تو یہودیوں کے ایجنٹ نے قرآن پاک میں استعمال ہونے والے کاغذ کی درامت پر ٹیکس ختم کر دیا ہے قرآن پاک میں استعمال ہونے والے کاغذ کی درامت پر ٹیکس ختم یہودیوں کے ایجنٹ کا ایک اور کارنامہ یہ آپ مختلف لوگ کہتے ہیں خاص طور پر مولانا فضل الرمان صاحب اور ان کی پارٹی تو یہ کام عمران خان صاحب کی حکومت میں ہوا ہے کچھ اور پروجیکٹ ہیں جن کے تحت ہر شہری گھرانے کو یعنی شہر میں رہنے والے جو لوگ ہیں وہ کاروبار کے لیے پانچ لاکھ تک کا انٹرسٹ فری لون لے سکیں گے یعنی اس کے اوپر کوئی ان کو سود ادا نہیں کرنا پڑے گا ہر کاشتکار گھرانا یعنی جو دہی علاقوں میں رہتے ہیں وہ ہر فصل کے لیے ڈیڑھ لاکھ روپے کا سود سے پاک کرزہ حاصل کر سکیں گے اور ٹریکٹروں پر اور جو مشینی امداد ہے اس کے لیے دو لاکھ روپے کے کرزے دیے جائیں گے اور وہ بھی سود سے مستثنہ ہوں گے ان کے اوپر سود نہیں لیا جائے گا جو لوگ اپنے لیے گھر بنانا چاہتے ہیں ان کو لو کاسٹ ہاؤسنگ کی مت کے اندر بیس لاکھ روپے تک کے سستے کرزے دیے جائیں گے تاکہ وہ اپنے لیے گھر بنا سکیں ہر گھرانے کو صحت کارڈ فرام کیا جائے گا ہر گھرانے کو ایک فرد کو مفت ٹیکنیکل ٹریننگ دی جائے گی تاکہ وہ ٹیکنیکل معاملات میں بے شمار لوگوں کو اپنے گھر کے اندر اپنے محلے کے اندر اپنے علاقے کے اندر لوگ کام بھی کر سکتے ہیں باہر بھی جا سکتے ہیں تو ہر گھرانے کے ایک فرد کو ٹیکنیکل تعلیم مفت فرام کی جائے گی حکومت نے یہ پالیسی دی ہے گاڑیوں کے حوالے سے لوگوں کو بڑی دلچسپی ہے لوگ جاننا چاہ رہے تھے تو گاڑیوں کے حوالے سے حکومت کی پالیسی سامنے آگئی ہے آٹھ سو پچاس سیسی سے نیچے کی جتنی گاڑی ہیں ان کا ٹیکس قتم جو حکومت ان کی امپورٹ کے اوپر ڈیوٹی اور ٹیکس لیتی تھی یہ بہت دفعہ لوگ کہہ رہے تھے کہ پاکستان کے اندر کمپنیاں لوٹ رہی ہیں پاکستان کے اندر کمپنیوں نے لوٹ مار کا بازار گرم کیا ہوا ہے یہ پیسے کم نہیں کر رہی کوالیٹی بھی نہیں دے رہی باہر سے آنے والی گاڑیوں کے اوپر بڑے بڑے ٹیکسز تھے اس لیے وہ بھی لوٹتے تھے یہ بھی لوٹتے تھے تو پرائیم منسٹر اور پاکستان کے فیصلے کے مطابق جو باہر سے آٹھ سو پچاس سی سی یہ گاڑیاں وہ استعمال کرتے ہیں لوگ جو جن کی آمدن کم ہوتی ہے اب آٹھ سو پچاس سی سی سے نیچے جو گاڑیاں ہیں ان کی جو باہر سے آپ منگواتے ہیں درامت کرتے ہیں اس میں اس کی ڈیوٹی اور اس کے اوپر جو ٹیکسز ہیں اور جو اس کے اوپر کسٹم ہیں وہ ختم کر دیا گیا لہٰذا یہاں پہ یہ گاڑیاں کچھ سوہ لاکھ روپے تک کی قیمت میں سستی ہو جائیں گی اور اس کا ڈریکٹ اثر پڑے گا پاکستان کے اندر جو انڈسٹری ہے وہاں پہ یہاں پہ بھی گاڑیوں کی قیمتیں کم ہو جائیں گی اور جو لوکل گاڑیاں بن رہی ہیں یہاں پہ بھی حکومت پاکستان نے ان کے اوپر ٹیکس کم کیا ہے لہذا آنے والے وقت میں جو گاڑیوں کی قیمتیں بہت اوپر جا رہی تھی وہ آپ کو مستعقم اور کم ہوتی ہوئی نظر آئیں گی جو گاڑیاں پاکستان میں منفیکچر کی جاتی ہیں خاص طور پر وہ گاڑیاں جو الیکٹرک گاڑیاں آئیں گی آنے والے وقت میں فیوچر ہے وہی پاکستان کا اور دنیا کا ان کے اوپر جو ٹیکس ہے اس کو سترہ فیصد سے کم کر کے پاکستان کی حکومت نے ایک پرسنٹ کر دیا ہے اپریشیٹ کر رہے ہیں کہ یہاں بناو گاڑیاں یعنی یہ جو گاڑیوں کا مافیا تھا وہ اس ٹیکس کو زیادہ اس لیے رکھتا تھا اور حکومت کے اوپر دباؤ ڈالتا تھا ان کو رشوت دے کر کہ آپ نے یہ کم نہیں کرنا ٹیکس ورنہ الیکٹرک گاڑیاں پاکستان میں بننا شروع ہو گئیں تو ہماری گاڑیوں کی مارکٹ ڈاؤن ہو جائے گی تو وہ حکومت کو رشوت دیتے تھے لالج دیتے تھے تو حکومت ان کو ٹیکس زیادہ کے اندر رکھتی تھی لیکن پاکستان نے بہتر پالیسی اپنائی سترہ فیصد کی بجائے ایک فیصد ٹیکس کیا ہے اب پاکستان میں تیزی سے الیکٹرک گاڑیاں سات سو انتالیس ارب روپے رکھے گئے ہیں اور کراچی میں کچھ ترقیاتی کام شروع ہوئے ہیں سندھ حکومت کہتی ہے ہمیں کیش میں پیسے دیں وفاقی حکومت کہتی ہے پیسے آپ کو نہیں دینے آپ کھا جائیں گے ہم آپ کو ترقیاتی کام کر کے دیں گے اپنی نگرانی میں آپ ہمیں نشاندہ ہی کریں کون سا کام پہلے کروانا ہے لہذا سندھ کے اندر کراچی کے اندر خاص طور پر سات سو انتالیس ارب روپے رکھے گئے ہیں اب یہ ان کے لئے ایک بڑی اچھی خبر ہے یہ جو ایک ویڈھولڈنگ ٹیکسز کا ایک جال بچھا ہوا تھا وہ بھی حکومت نے ختم کیا ہے چانس فیصد تک ریڈیوز کیا ہے اور بعض چوبوں کا بلکل ختم کر دیا ہے یہ بھی ایک اچھی خوشائند بات ہے اینیمل ویکسین پاکستان میں بہت سارے لوگ لائف سٹاک کا کام کرتے ہیں جانوروں کا کام کرتے ہیں پولٹری کا کام کرتے ہیں اس کی ویکسین بہت مہنگی ہے اور پاکستان میں آپ کو پتا ہے یہ چیزیں اسی لئے مہنگی ہوتی ہیں کہ ان کی ویکسین اور ان کی باہر سے جو مصنوعات آتی ہیں ان کی قیمت زیادہ ہے تو حکومت نے ان کے اوپر ٹیکس ختم کر دیا ہے اب جو باہر سے ویکسین آئے گی اور سبسیڈی دے رہے ہیں جو سیمنز ہیں ان کے اوپر تاکہ یہاں پہ گائے کی بھینسوں کی پروڈکشن زیادہ ہو اینیملز کی پروڈکشن زیادہ ہو پولٹری جو ہے اس کی زیادہ پروڈکشن ہو اور زیادہ بہتر ہو لہذا ویکسین کی اوپر سے بھی انہوں نے ٹیکس ختم کر دیا ہے گلگت بلتستان والوں کے لیے اچھی خبر ان کے لیے جو اس دفعہ رکھا گیا ہے بجٹ میں پیسہ وہ سنٹالیس ارب روپے ہے اس سے پہلے بتیس ارب روپے رکھا گیا تھا تو یہ ایک اچھا اضافہ ہے گلگت بلتستان والوں کے لیے آزاد کشمیر کے لیے ساٹھ ارب کا بجٹ رکھا گیا ہے پچھلے سال بھی چھپن ارب تھا اس دفعہ ساٹھ ارب کا رکھا گیا ہے اور وہاں پہ بھی اب ترقیاتی کام جو ہے ان کو آگے بڑھائے جائے گا ویسے بھی الیکشن آ رہا ہے وہاں پہ خوردری تیل یعنی جو کھانے والا تیل استعمال کیا جاتا ہے اس پر گیپر اور فولات کی مصنوعات پر جو فیڈرل ٹیکس لگایا گیا تھا ماضی میں وہ بھی اس حکومت نے ختم کر دیا ہے یعنی آپ یہاں پہ زیادہ یہ سنیں گے کہ ٹیکسی حکومت ختم کر رہی ہے بڑھا نہیں رہی خام مال کی جو درامت ہے اس سے ریگولیٹری ڈیوٹی ختم کر دی گئی سنتی سمان پر جو کسٹم ڈیوٹی ہے اس کو بیس فیصد سے کم کر کے پانچ فیصد کر دی گئی ہے تاکہ آپ کی سنتیں اور تیزی سے چلیں آپ زیادہ بہتر پروڈکشن کریں تو یہ ایک اچھی پالیسی ہے اپنے لوگوں کو کام کرنے دیں پیسہ کمانے کے وہ طریقے جن میں آپ لوگوں سے زبردستی پیسہ چھینگتے تھے اس سے بہتر ہے لوگ ترقی کریں پیسہ بنائیں پھر گورمنٹ کو ٹیکس دیں تو یہ اب نئی پالیسی ہے اور جو باہر سے سمان منگوائیں گے لوگ جس سے یہاں پروڈکشن کریں گے یعنی مثال کے طور پر باہر سے لوہا منگوائیا یہاں پہ گاڑی بنائی اور اس کے اوپر ٹیکس دیا تو لوہے کے اوپر آپ بیس فیصد لیتے تھے اب آپ پانچ فیصد لے لے لیکن جب یہاں پہ گاڑی بنے گی تو اس کے اوپر آپ کو زیادہ منافع ہوگا تو یہ ایک اچھی پالیسی ہے تو اوورال یہ ایک اچھا بجٹ ہے اور ایک مشکل کام تھا بجٹ بنانا کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کی آمدن کم ہو اور آپ بہت زیادہ بانٹ دیں لیکن اس بجٹ سے ایک چیز کا اشارہ مل رہا ہے کہ عمران خان صاحب نے جو دبا کر رکھا ہوا تھا اور جو وہ اپنی مٹھی کو کھول نہیں رہے تھے کیونکہ ان کی مٹھی میں تھا ہی کچھ نہیں پاکستان کے حالات آپ کے سامنے تھے ایک وقت ایسا بھی آیا تھا اس حکومت میں تنخواہیں کیسے دیں گے اس قسم کے لالے پڑے ہوئے تھے تو اب جو معاشی پالیسیوں کے بعد جس قسم کا ایکنومک اٹھان آئی ہے پاکستان میں اس کی ریفلیکشن اس بجٹ میں نظر آتی ہے اور انشاءاللہ اس سال آپ دیکھیں گے پاکستان میں ترقی کا پہیا زیادہ تیز چلے گا اور اس بجٹ کو اگر یہ کہا جائے کہ نوجوانوں کے لیے یہ بجٹ بنا ہے تو یہ غلط نہیں ہوگا اور اس کے اثرات انشاءاللہ اللہ کرے پاکستان پہ اچھے ہوں اور حکومت اس بجٹ کے اوپر ایسے ہی کام رہ پائے اب تک لیتنے اپنا خیال رکھی گا اپنے اس چینل کا بھی اللہ حافظ